بسم اللہ الرحمن الرحیم لان بیالوجی وید مصرزا مصطفی آج کا مرا ٹوپک ہے پلازما ممبرین چپٹر فور ایف ایسی پارٹ ون آج کی ٹوپک میں ہم دیکھیں گے پلازما ممبرین ہے کیا اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے اس کے سٹرکچرز اور فنکشنز کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پلازما ممبرین دیر سٹوڈنٹس ایسی نوڈ ایٹ پلازما ممبرین is outermost boundary of animal cells animal cells کی سب سے باہر والی جو باؤنری ہے that is known as پلازما ممبرین جبکہ in certain cases such as fungus پلانٹ اور certain پروکریوٹک سیلز میں اس کے گرد سیل وال بھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیمیکل کمپوزیشن پلازما ممبرین is کیمیکلی کمپوزیشن of two major biomolecules proteins and lipids پروٹین کی پرسینٹیج 60 to 80% جبکہ lipids 20 to 40% اور تھوڑی سی اماؤنٹ میں کاربوہیڈریٹس اور بہت ہی تھوڑی اماؤنٹ میں کولیسٹورز بائے جائیں اور اب ہم دیکھتے ہیں پلازما ممبرین کے سٹرکچر کو پلازما ممبرین کی سٹرکچر کے اتبار سے دو موڈلز ہیں جو پلازما ممبرین کی سٹرکچر کو ڈسکرائب کرتے ہیں پہلے موڈل کا نام ہے یونٹ میمبرین موڈل اور دوسرے موڈل کا نام ہے فلویڈ موزیک موڈل تو پہلے دیکھتے ہیں یونٹ میمبرین موڈل کو اکارڈنگ ٹو یونٹ میمبرین موڈل پلازما ممبرین اس کیمکلی کمپوزد آف لپیڈ بائی لیئر ویچی سینڈویشڈ بیٹوین اینر اور آوٹر پروٹین لیئرز یعنی پلازما ممبرین کے اندر کی جانب لپیڈ ڈیس فاسفو لپیڈ کی دو لیئرز ہوتی ہیں اور اس کے اندر اور باہر کی جانب سے دونوں طرف سے پروٹین کی مولیکیورز نے مکمل طور پر سینڈویچ کیا ہوتا ہے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے مکمل طور پر گھیرے میں لیا ہوتا ہے جیسا کہ اب برگور کو دیکھیں تو سینٹر میں چیکن ہے ڈیٹ ریپریزنٹ لپیڈ بائی لیئر اور اس کو دونوں جانب بریڈ یعنی پروٹین مولیکیورز نے مکمل طور پر گھیرا ہوتا ہے دسیز آلسو نون ایس سینڈویچ موڈل دوسرے موڈل کا نام ہے فلویڈ موزیک موڈل اس موڈل کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے کہ یونٹ میبرین موڈل کے مطابق لپیڈ بائی لیئر کو دونوں جانب سے پروٹین مولیکیورز نے کمپلیٹلی سراؤنڈ کیا ہوا ہے جبکہ لیٹر سٹیڈیز نے ریویل کیا کہ لپیڈ بائی لیئر کو دونوں جانب سے پروٹین مولیکیورز نے مکمل طور پر سینڈویچ نہیں کیا ہوتا تو بعد میں دوسرا موڈل پیش کیا گیا اس موڈل کے مطابق لپیڈ بائی لیئر کو دونوں جانب سے پروٹین مولیکیورز نے مکمل طور پر سراؤنڈ نہیں کیا ہوتا بلکہ پروٹین مولیکیورز لپیڈ بائی لیئر کے اندر موزیک مینر میں ایمبیڈڈ ہوتے ہیں اس موڈل کی ڈیفنیشن یوں بنی اکارڈنٹو فلویڈ موزیک موڈل پلازما میمبرین is کیمکلی کمپوزڈ آف لپیڈ بائی لیئر in which پروٹین مولیکیورز are embedded in a موزیک مینر سو ان دونوں موڈل کو اچھے طریقے سے زہن میں رکھئے گا شارٹ کویسٹنز آتے ہیں what do you know about unit membrane model and what is fluid موزیک موڈل تو اس اعتبار سے اچھے طریقے سے ان دونوں شارٹ کویسٹنز کو زہن میں رکھئے گا اب ہم دیکھتے ہیں پلازما میمبرین کے فنکشنز کو the most important function of پلازما میمبرین is that پلازما میمبرین regulate the transport of of molecules inside and outside the cells second one the پلازما میمبرین provide mechanical support and external form to cytoplasm and third one is cytosis سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پلازما میمبرین کی ترانسپورٹ کو کس طرح ریگولیٹ کر دی ہے as we know that پلازما میمبرین is known as selectively permeable membrane, differential permeable membrane اور semi permeable membrane because it acts as a barrier for molecules یہ سارے کے سارے molecules کو اپنے اندر سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتی یہ چند selected molecules کو اپنے اندر سے گزرنے کی اجازت دیتی ہے that's why it is known as selectively permeable membrane اب ہم دیکھتے ہیں کس طرح کے molecules گزر سکتے ہیں کس طرح کے molecules پلازما میمبرین میں سے گزر نہیں سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں lipid soluble substances lipid soluble substances can easily cross the plasma membrane میں پھر ایمفیسائز کر رہا ہوں lipid soluble substances can easily cross the plasma membrane اس کے بعد neutral substances جیسا کہ water glucose یہ بھی آسانی سے پلازما membrane کو cross کر سکتے ہیں جبکہ child ائنز کو پلازما membrane کو cross کرنے میں دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے child ائنز face difficulty to cross پلازما membrane اس کے لئے بہت سے substانس ایسے ہیں جو پلازما membrane کو انتہائی آسانی سے cross کر سکتے ہیں along their concentration gradient اس طرح کی transport کو اس طرح کی movement کو passive transport کا جاتا ہے passive transport ایسی transport ہے جس میں substances higher concentration gradient سے lower concentration gradient کی طرف آتے ہیں اس میں دو important types ہیں diffusion اور osmosis اس طرح کی movement میں energy کا expenditure نہیں ہوتا جبکہ کچھ substances ایسی ہوتے ہیں جو along the concentration gradient move نہ ہی کرتے ہیں ان کو actively uptick کرنا پڑتا ہے سچ type of transport is known as active transport active transport اس طریقی transport ہے جس میں substances اپنے lower concentration gradient سے higher concentration gradient کی طرف موو کرتے ہیں اور اس طوران انرجی کا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں انرجی کا ایکسپینڈیچر نہیں ہوتا کیونکہ ہائر کنسٹیشن سے لائر کنسٹیشن کی طرف آتا ہے میں مثال دہتا ہوں مثال کے طور پر آپ سائیکلنگ کر رہے ہیں آپ کسی اونچی پاڑی پاڑے آپ نے نیچے آنا ہے تو اوپر سے نیچے آنے میں ہائر ایلٹیٹیوڈ سے لائر ایلٹیٹیوڈ کی طرف آنے میں انرجی نہیں لگے گی آپ پیڈل گھبائے بینا بغیر انرجی ویسٹ کیے آپ اونچائی سے اترائی کی طرف آ سکتے ہیں اس طرح کی طرف آنے میں جس میں سبسٹانسز ہائر کنسٹیشن سے لائر کنسٹیشن کی طرف آتے ہیں جبکہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں ہے سبسٹانسز نے لائر کنسٹیشن گریڈینٹ سے ہائر کنسٹیشن گریڈینٹ کی طرف جانا ہوتا ہے تو اس دوران انرجی لگتی ہے جیسا کہ آپ نے لائر ایلٹیٹیوڈ سے ہائر ایلٹیٹیوڈ میں جانا ہو تو سائیکل پہ زور لگانا پڑے گا بہت زور کے ساتھ پیڈل گھمانے پڑیں گے سو دس ایز ایکٹیو ٹرانسپورٹ جس میں سبسٹانسز لائر سے سائٹوسیس سو سائٹوسیس is a movement of molecules in the form of vacuoles میں پھر دور آ رہا ہوں سائٹوسیس is a movement of molecules in the form of vacuoles سو یہ دو طرح کی movements ہوتی ہیں کیا molecules سیل کے اندر آ رہے ہیں یا سیل سے باہر جا رہے ہیں اگر سائٹوسیس اس طرح کی ہے کہ مولیکول باہر سے سیل کے اندر آ رہے ہیں this type of سائٹوسیس is known as اندو سائٹوسیس اندو مطلب within اور سائٹوسیس mean movement of molecules in the form of vacuoles اور اگر سبسٹانسز اندر سے باہر جا رہے ہیں this type of سائٹوسیس is known as اگزو سائٹوسیس اگزو mean outside سائٹوسیس mean movement of molecules in the form of vacuoles we can define اگزو سائٹوسیس in such a way that movement outward movement of molecules in the form of vacuoles is known as اگزو سائٹوسیس اندو سائٹوسیس کی فردر دو ٹائپس ہے کہ اندر آنے والا مولیکیول کیا water یعنی liquid molecule ہے یا solid سبسٹانس ہے اگر تو وہ لیکوڈ ہے تو such type of اندو سائٹوسیس is known as پائنو سائٹوسیس اگر وہ سالیڈ ہے such type of اندو سائٹوسیس is known as فیگو سائٹوسیس تو یہ دو ٹائپس پھر ماں دورا رہا ہوں MCQs اور short questions کے طور پر بھی آتی ہیں کہ اندو سائٹوسیس کی کون کون سی دو ٹائپس ہے تو ذہن میں رکھ لیجئے پائنو سائٹوسیس اور فیگو سائٹوسیس اگر اندر آنے والا مولیکیول liquid form میں ہے تو پائنو سائٹوسیس اگر اندر آنے والا مولیکیول solid form میں ہے تو فیگو سائٹوسیس تو آج کا ٹوپک اپنے اختتام کو پہنچا اندو سائٹوسیس اور اگزو سائٹوسیس میں کیا ڈیفرنس ہے اندو سائٹوسیس کی دو ٹائپس کون کون سی ہیں اس کے علاوہ MCQs کے طور پر کیا کیا کچھ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی chemical composition میں protein کی پرسنٹیج کتنی ہے lipid کی پرسنٹیج کتنی ہے اور پائنو سائٹوسیس اور فیگو سائٹوسیس کے اتبار سے بھی MCQs آ سکتے ہیں اچھے طریقے سے ذہنشی کر لیں اور بیالوجی کو انتہائی آسان طریقے سے سکھئے وید موسیلزا مصطفی